موسیقی حضرت خالد بن ولی نے فرمایا موت لیکی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور اگر موت مقدر ہو جائے تو زندگی خود موت سے لپٹ جاتی ہے دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت آتی تو آج خالد کبھی بستر پر نہ مرتا آج اس ویڈیو سے آپ کو میرا پیغام کے بارے میں پتا تو چل گیا ہوگا یہ جو شخص ہے جو میں نے ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا سٹارٹنگ میں یہ بلگاریا کے پولیٹیشن ہے جو کہ ترکش ایتھینٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سٹیج پر جاتے ہیں سٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں ڈائس کے سامنے آ جاتے ہیں مائی کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن سٹیج پر ایک نوجوان چھڑ جاتا ہے نوجوان پسٹل نکالتا ہے اس پر گولی چلانی کی کوشش کرتا ہے مگر پسٹل میں تو گولی ہوتی ہی نہیں وہ نوجوان اپنی زندگی کی آخری بازی لڑ رہا تھا اس نے کہا یا میں مر کے جاؤں گا یا اس کو مار دوں گا مگر میرا اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس کا نام ہے احمد دعان اور احمد جو ہے انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار تیرہ تک مومنٹ آف ریٹس این فریڈم کے چیئرمین رہے ہیں لیکن جب تصدیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ پسٹل جس نوجوان کے پاس تھی یہ تو تھی پسٹل لیکن اس میں بولیٹس نہیں تھے یہ بولیٹس والی پسٹل نہیں بلکہ نن لیتل ویپن پسٹل ہے جس میں گیس موجود ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنے سیلپ ڈیفنس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ بہت ہی نزدیکی سے یہ بٹن دباتے ہیں اس گن کا تو اس سے ایسے گیس ریلیز ہوتے ہیں جو اس انسان کو انڈائریکلی افیکٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا میرا پیغام صرف آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے نصیب میں اچھا برا نہ لکھا ہو آپ کی زندگی میں موت نہ لکھی ہو تو کوئی بھی شخص آپ کو نہیں مار سکتا یہ ایک غلط کنسپٹ ہے کہ فلا نے فلا کو مار دیا فلا نے فلا کو پکڑ کے مار دیا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن پر سینکڑوں حملے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہر حملے میں محفوظ رہتے ہیں ساٹھ سار ستر سال کی زندگی جی جاتے ہیں مگر پھر طبعی موت مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو جبانی میں مر جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں یا فانی دنیا سے پوچھ کر چلے جاتے ہیں خورا شیر کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں میرے رب نے اللہ پاک نے فرمایا ہے کیونکہ ہمارا ایمان صرف اپنے رب کے ساتھ منصوب ہے کہ اگر یہ پوری دنیا لگ جائے تمہیں نقصان پہنچانے میں نہیں پہنچا سکتی مگر ہاں اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا اور اگر یہ پوری دنیا لگ جائے تمہیں فائدہ پہنچانے میں نہیں پہنچا سکتی مگر ہاں اور اتنا جتنا میرا رب چاہے گا تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا